اور یقین جانے اس سوسیٹی کو جوائن کرنے کا میرا دل کرتا تھا کہ میں یورپین سوسیٹی کو جوائن کروں اور کنیٹا میں میں نے اینفل کے لیے اپلائی بھی کیا تھا لیکن جب میں نے اسلامی سوسیٹی کو ریڈوٹ کیا جب میں نے اسلامی سوسیٹی کو پڑھا تو یہ جو یورپین سوسیٹی ہے تقریباً دو سو تین سو سال پہلے کہ یہ لوگ سیولائز تھے اور آج ہماری پولیسیاں بنا رہے ہیں ٹوٹلی ان کو دو سے تین سال ہوئے ہیں یہ لوگ سیولائز تھے ہیں اس سے پہلے یہ ان میں کوئی ایکویلٹی نہیں تھا کوئی مسابات نہیں تھا آج ہمارے وہ ہیرو ہیں ٹرمپ ہمارا ہیرو ہے بائٹن ہمارا ہیرو ہے سارے ہمارے ہیرو بنے پھرتے ہیں دیکھیں اسلامی سوسیٹی اسلامی سوسیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش پانچ سو اکتر ایسی سے سیولائز تھے اور جب آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے ایکویلٹی کا درست دی ہے اس میں آپ نے مسابات کا درست دی ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہی ہے ماسوہ تقویہ لیکن ہم نے وہ لوگوں کو بڑا ایڈیل بنا رکھا ہے دیکھیں سٹیٹس آورمنٹ عورت کا سٹیٹس ریسینٹلی ازادی مارچ لانچ ہوئے ہیں اس کو بھی ہم بڑا فالو کر رہے ہیں جو رائٹس اسلام نے عورت کو دیئے ہیں وہ کسی دوسرے مذہب کسی دوسری سوسیٹی نے نہیں دیئے آپ کے سامنے مثالیں ہیں ٹھیک ہے کچھ ہمارے لوگوں کا مائنسیٹ ہے کہ وہ بیچوں کو نہیں پڑھاتے یا بیچوں کو آگے نہیں آنے دیتے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں امہ امارہ بنت کاف غزوہ احد میں تلوار کے ساتھ لڑی تھی جسم پر بارہ زخم بھی کہتے ہیں شجرہ رحمان جو ہماری ایسی ساپہ ہے اس پہ بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے شفاہ بنت عبداللہ مہر طب تھی شفاہ بنت عبداللہ یہ مہر طب بھی تھی اور مدینہ منورہ کے امور بھی سنبھال کی تھی حضرت عمر فروغ کے دور میں یہ سٹیٹس ہے یہ سٹیٹس ہے عورت کا اسلامی سوسیٹی اس کے بعد اور بہت ساری صحابہ زادی ہیں جو گھر سے باہر نکلی ہیں انہوں نے جابز بھی کی ہیں وہ ڈاکٹر بھی بنی ہیں وہ ایسی بھی بنی ہیں شفاہ بنت عبداللہ ایسی تھی آج کی ترم میں وہ ایسی ساپہ تھی تو اس کے بعد کچھ لوگ مطلب جو ہمارے اس طرح کے مائنڈ شیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ہاں ایسیم ٹائم اس وقت اس وقت اس بیٹی کو اس بچے کو اپنا جو جب وہ اور پرفارم کر رہی ہو تو ایسی مسلم پرفارم کرنا چاہیے کوئی ہمارا یورپین آئیڈل نہیں ہے کوئی یورپین ہمارے آئیڈل نہیں ہے بلکل مختصر سرٹائی ہے اتنی بڑی داستان ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پریجکٹ کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا طالب کم علم استاد میں اپنے آپ کو دنیا کا کم علم استاد کرتا ہوں لیکن آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں بلکل کنفیوز نہ ہوں مرے خیال میں چالیس سے پچاس سال الحمدللہ ہماری سوسائٹی بہت سٹرانگ ہو گئی ہے مرے خیال میں کوئی مطلب کوئی برینٹ چین نہیں لاتا کب سے آپ لوگ نیلی پیلی کتابیں پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہو نا اوپن لی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور اکابر لوگوں کی محفل میں میں بات کر رہا ہوں اس مفتصر سے ڈیوریشن میں انشاءاللہ اسلام ایک ریولوشن آئے گا اسلامی انقلاب آئے گا انشاءاللہ بالکل انقلاب قریب ہے اور ہمیشہ اسلام حق پہ ہے اسلام نہیں یہ غالبان ہے اور انشاءاللہ جو قانون ہوگا جو دستور ہوگا وہ قرآن اور شریعت کی مطابق ہوگا شکریہ